اس کا کیا کانسپٹ ہے اور قرآن اور حدیث میں سالگرہ منانے کا کیا تصور ہے اس کا کیا کانسپٹ ہے اور قرآن اور حدیث میں سالگرہ منانے کا کیا تصور ہے یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ دفعہ دہر آیا جاتا ہے بحثیت مسلمان ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور یہ قرآن یہ فائنل اور حتمی دین ہے اللہ نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر یہ فرما دیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ کہ اس دین کو میں نے تمہارے لئے کامل اور تمام کر دیا ہے اور اسی موڈ آف لائف دین کہتے ہیں موڈ آف لائف اور کوڈ آف ایتکس کو اسی موڈ آف لائف کو میں نے تمہارے لئے پسند کیا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ الحقیم ہے قرآن قرآن الحقیم ہے اس کے احقامات حکمت پر مبنی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن اور کتاب کی تعلیم کے ساتھ حکمت اور دانائی حدیث اور سنت کے ذریعے صدقات دیتے ہیں تو گویا قرآن حدیث اور سنت سے ہمیں حکمت عملی سے زندگی گزارنے کا طریقہ فاضح طور پر to the minutest of details سکھایا کیا ہے اللہ نے مومنوں کی صفت جہاں قرآن میں بتائی ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں اسی طرح سورہ فرکان کی آیت نمبر 72 میں مومنوں کی صفت بتائی گئی کہ جب وہ لغویات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑی عزت سے شریف و نفس لوگوں کی طرح سے ان پہ سے گزر جاتے ہیں اور پھر حدیث کی تاقید ہے ترقہو ما لا یعنی کہ ہر وہ چیز جو لا یعنی ہے اور جو لغو ہے اس کو ترق کر دو لغو اور لا یعنی سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بیکار ہے جو useless ہے جو non productive ہے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کہیں گے کہ ہم تو برث ڈیس کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں اور آپ ہمیں لا یعنی باتوں کی بات بتا رہی ہیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سالگیرہ جو ہے وہ بیکار نہیں ہے لغو نہیں ہے non productive نہیں ہے اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت important ہے یہ it is a very good way of letting the next person know کہ we remember him we think about him we care about him اور جب ہم کسی کو اس کی سالگیرہ wish کرتے ہیں تو this makes him feel important اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے محبتیں آپس میں بڑھ جاتی ہیں you just make their day by wishing them اور پھر یہ کہ محبتیں بڑھنے کا طریقہ ہے اور پھر یہ کہ یہ قرآن پڑھنے والے تشدد کرتے ہیں حدیث میں حالانکہ خود ہے کہ توفے لیا دیا کرو تو ہم توفے ہی تو لے دے رہے ہیں اس میں کیا غلط بات ہے یہ سالگیرہ کا wish کرنا آپس میں bond بڑھاتی ہے بہمی جو caring ہے وہ جذبہ ایک دوسرے کو convey کرتے ہیں محبت convey ہو جاتی ہے importance کیا convey ہو جاتی ہے اور محبتیں توفے لینے دینے کی وجہ سے بڑھ جاتی یہ بہت ہی rigid ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہمی محبت تو اللہ نے قرآن میں بہت بڑھانے کا طریقہ پسند ہے اسلامی معاشرے میں mutual relationship جو مسلمانوں کے درمیان ہیں اس کے لیے بہت سے طریقے improviser و suggest کیے گئے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمان تو بھائی بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے حدیث کے الفاظ ہے کہ تم میں سے کسی کا دین ہی اس وقت تک پورا نہیں ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب اپنے مومن بھائی کیلئے وہ وہی پسند نہیں کرے گا جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے حدیث میں مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے ایک جسم کی طرح تشبیح دی گئی ہے ان کو ایک دیوار کی طرح تشبیح دی گئی ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک بہمی مخبت نہ ہو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک بہمی مخبت نہ ہو اللہ نے قرآن میں حدیث میں ہمیں آپس میں صلح رحمی کا کتنا زیادہ پیغام دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنت قوت الرحم قطع رحمی کرنے والا ریلیشنز آف کن کو توڑنے والا حراب کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اللہ نے فرمایا کہ اس رحم کو پکڑ کے اللہ نے فرمایا تھا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو تجھے کٹے گا میں اس کو کٹ دوں گا قطع رحمی کرنے والا منافق بن جاتا ہے حدیث اور قرآن کی روح سے فاسق بن جاتا ہے تو یہ میوچل ریلیشنشپ اور میوچل بانڈ اور باہمی مخبت مسلمانوں کے درمیان یہ تو قرآن کا اور دین اور اسلام اور حدیث کی تعلیمات کا سب سے پہلا جہاں گول اور ٹارگٹ ہے لیکن کیا اس گول اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کہیں قرآن اور حدیث میں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ نہیں سکھایا گیا اگر یہ یئرلی سیلیبریشن اور گزرتے ہوئے سالوں کی سیلیبریشن اور سال گراہ منانے کا جو تصور ہے اگر میں قرآن میں دیکھوں تو مجھے تو وہ آیت یاد آرہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان تو تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہے اور تو سے ملنے والے سورہ اثر میں اللہ نے کہ اللہ نے زمانے کی گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ انسان خسارے میں اگر ایمان لاؤگے عملے سوالے کروگے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تاقید کروگے تو وہی گزرتے ہوئے زمانہ تو گزر رہے امام رازی نے کہا نا کہ مجھے تو سورہ اثر کا مطلب سمجھ آئے ایک برف فروش کی آواز سن کر کے جو کہہ رہا تھا کہ خدا رہا ترس کرو شخص پر جس کی برف پگھل رہی ہے برف فروش کو پتا ہے اس کی زندگی کی برف کے پگھلنے سے پہلے پہلے سودا ہو گیا تو پھر سودا کھرائے ورنہ خسارہ ہی خسارے تو ہم جنہیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم کشا کشا رب کی طرف چلے جا رہے ہو ہمیں تو قرآن اور حدیث کے ذریعے یہی پتا چلتا ہے نا کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمارا ہر گزرنے والا مہینہ ہر گزرنے والا سال ہمیں موت کے قریب ہمیں رب کی ملاقات کے قریب کرتا ہے وہ جو کہا گیا نا ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گھردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تو سال گراہ ہر اگلے date of birth جو ہے وہ تو ہمیں یہ سمجھا اور بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی موت کے دنیا سے رخصت ہونے اور اپنی رب کی ملاقات کے قریب ہو گئے ہیں خوشیاں تو وہ منائے اور ہیپی ہیپی تو وہ ہو جائے جس نے کوئی آگے کی بہت لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے جس کی سابقہ زندگی جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور نیکیوں سے معمور ہے اور وہی مبارک بات کا مستحق ہے تو یہ آنے والی سال گراہ تو ہمیں ہماری زندگی کے گزرے وقت اور ہماری دنیا کی زندگی کی میاد کی کمی کی خبر دیتی ہے قرآن کے حقامات کے مطابق اور پھر اگر ہم دیکھیں تو حدیث اور سنت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا طریقہ سکھاتے وے نظر آتے محبت کو بڑھانے کے گرب بتاتے وے نظر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا طریقہ سکھایا سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو آپ نے مسائفہ ہاتھ ملانے کا معانے کا گلے لگنے کا طریقہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ یعنی ایگزیبیشن وائس آوٹ یور فیلنگ آف لاو کتے پیارے پیارے طریقے آپ نے فرمایا تہابو و تہادو آپ اس میں محبتیں بڑھانے کے لیے توفے لیا دیا کرو تو محبت بڑھانے کے نسخے آپ نے بہت بتائے یہ نہیں ہے کہ حدیث اور سنت میں محبتوں کو بڑھانے کیا طریقہ اور گورہ نسخے بتائے نہیں جا رہے لیکن آپ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں اگر ازواج کے ساتھ طریقہ دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے ساتھ کتنی محبت حضرت عائشہ کو آش کہتے ہیں پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ آشہ کیا آج ہمارے معاشرے میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح ایکزیبٹ کرتے ہیں اور اپنی محبت کو لوگوں کے سامنے ایسے ایکسیپٹ اور اکنالج کرتے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ رن مرید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں سب سے محبوب مجھے آشہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہ کے ساتھ دور لگا رہے ہیں جہاں سے وہ پی رہی ہیں وہاں سے پی رہے ہیں جہاں سے ہڈی چوس رہی ہیں وہاں سے چوس رہے ہیں کبھی حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت آشہ کے گود میں ہے سر دبائے جا رہے ہیں کنگی کی جا رہی ہے تیل ڈالے جا رہے ہیں دونے لگائی جا رہی ہیں وہ حبشیوں کے کھیل دکھائے جا رہے ہیں کتنی محبتیں ہیں لیکن محبتوں کے لیے آپ نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی سالگرہ پر توفہ نہ دیا نہ وش کیا آپ نے نہ اپنی میریج انیورسری منائی یہ خوشحال ترین گھرانے ہیں محبتوں سے معمور ازواج ہیں لیکن یہ طریقے نہیں ہیں آپ نے ویلنٹائن ڈے کے اوپر کوئی پھول نہیں دیا تھا کوئی سرخ و لابوں کے توفے ایکس چینج نہیں کیے جا رہے ہیں ماں سے محبت کا طریقہ فرجائی ماں کے طرف لورج آف آین نل جنت آین داری جلیہ تیری جنتی اس کے قدموں کے تلے ہے صحابی کھڑے ہو کے ماں کی بات سن رہے ہیں ماں کا کھانا پکا رہے ہیں اس کو لک میں ڈال رہے ہیں اس کے کپڑے دھو رہے ہیں ماں کو جویں پڑ گئی ہیں اپنے خات سے نکال رہے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دبا رہی ہیں سر دھو رہی ہیں سر میں تیل ڈال رہی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں حضرت عائشہ اپنے والد کی تیمارداری کر رہی ہیں کہ خود بیمار ہو جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے محبت کر رہے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے آپ کسرت سے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں سفر سے آ رہے ہیں سب سے پہلے نفل ادا کرنے کے بعد بیٹی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں بیٹی آتی ہیں تو ہاتھ پہ بوسا دیتے ہیں پیشانی پہ بوسا دیتے ہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں لیکن نہ بیٹی باپ کو برث ڈے ویش کر رہی ہے نہ باپ بیٹی کو برث ڈے ویش کر رہے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی مہرج انیورسری پہ توفے لے جاتے ہوئے اور کیکس ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ طریقہ کار میں وہاں پہ نظر نہیں آتا حالانکہ حالانکہ آپ کو بھی محبتوں کی فکر ہے گرانٹ پیرنٹس کے ساتھ کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے گود میں بٹھایا ہوئے ان کے خوشبو بالوں کی خوشبو سونگ رہے ہیں سر پہ محبت سے ہاتھ پھے رہے ہیں بالوں کو جوم رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں الہی تو ان سے محبت کر میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں آپ نے اپنے کندوں پہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو سوار کی ہے ان کی ٹانگوں پہ پیار سے ہاتھ پھیر ہیں کوئی دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا خوب سواری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو شہ سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے نماز کی حالت میں حضرت امام حسن آپ کی پشت پر چڑھ جاتے ہیں آپ سجدے کی حالت میں حضرت امامہ آپ کی نواسی ہیں آپ گود میں اٹھا لیتے ہیں اپنی نفل نماز میں سجدے پہ جاتے ہوئے آپ بٹھا دیتے ہیں اور پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے پھر اٹھا لیتے ہیں محبت تو جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے اپنے داماد سے اپنی نواسوں سے اپنی نواسیوں سے محبت ہے اتنی ہمیں نہیں ہو سکتی ہے اور اتنی شدید محبت ہے اور اپنی محبت کو ایکسپریس بھی کر رہے ہیں ایکزیبٹ بھی کر رہے ہیں سٹریٹ بھی کر رہے ہیں شو بھی کر رہے ہیں اس کو بڑھانے کے جتنے طریقے آپ کو حکی مانا طریقے آتے تھے ہمیں تو اتنے طریقے آتے ہی نہیں ہیں ہم تو ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے لیکن اس کے باوجود گرانڈ چلڑن کو کیا لمبے لمبے توفے تہائف دیے جا رہے ہیں یہ طریقہ کہیں بھی سنت میں نہیں ملتا آپ نے اپنی اپنی ولادت کے دن کا کوئی چرشن نہیں منایا یہ جو آج عید ملاد النبی کا تصور ہے یہ خود صحق کا تصور ہے یہ ایک بدت کی شکل ہے ہمارے معاشرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج سے تو آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو یہ قفیت ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا لیکن اتنی محبت کے باوجود کیا کوئی تفہ دے رہے ہیں کیا کوئی وش کیا جا رہے ہیں کیا یہ فیلنگ ہے کہ میں نے وش نہیں کیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا نہ آپ نے کیا نہ صحابہ نے کیا نہ دنیا کی ان کی زندگی میں ہوا نہ بات میں ہوا یہ ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے یہ ہماری شریعت کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ سنت کے انداز ہی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ خالصتا غیر قوموں کا انداز ہے یہ غیر قوموں کے طریقے ہیں اور غیر قوموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ یا وہ امت میں سے خارج ہے یہ برث ڈیز کرنا یہ برث ڈیز کے کیکس بنانا ان پر مومبتیاں لگانا پھونکیں بجھا کے اس پر ہیپی برڈے ٹو یو کی تالیاں بجانا برائیڈل شاورز بیبی شاورز یہ برسیاں کرنا یہ سب کچھ کیا ہے یہ ہماری ہماری شریعت کا انداز اور مزاج نہیں یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے کچھ ہم نے یہود اور خانود اور جیوز اور کرسچن سے لے لیا کچھ ہم نے ہندووں سے مستعار اور ادھار لے لیے اور ان کو اپنی طریقے بنا لیا ذرا سوچیں ذرا بتائیں سالگیرہ تو ہندو ان کی طرح عیسائیوں کی طرح منا لیتے ہیں ان کے اس کسٹم کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں پھر اس میں قباہت بھی نہیں سمجھتے لیکن کیا نام ان کے ناموں پر رکھتے آپ میں سے کبھی کسی نے اپنے بیٹے کا نام جان یا کرسٹوفر یا اپنی بیٹی کا نام این یا جیوڈت رکھا نہیں رکھا نا اپنے پوتے کو کبھی مہن کہتے ہیں نہیں کہتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ اچھے اچھے نام والا مطلب والا نام رکھو لیکن یہ تو کہیں موجود نہیں ہے کہ فلا نام نہ رکھو اور فلا نام نہ رکھو کیوں نہیں رکھتے ہیں این اور جیوڈت کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ کرسٹنز کے نام ہیں یہ یہودیوں کے نام ہیں یہ ہندووں کے نام ہیں نام ہم ان کے رکھتے نہیں اور رسومات ہم ان کی بڑی آسانی سے اپنا بھی لیتے ہیں اور پھر اس کو قبی بھی نہیں سمجھتے ہمارے لیے شریعت نے اکیقے کی رسم رکھی ہے خوشیوں کے موقعوں کو ہی اپنے لیے سفیشنٹ سمجھنا چاہیے شریعت نے یہ طریقہ اگر سالگیرہ کا نہیں سکھایا تو ہمارا دین حکمتوں سے لبریز دین ہے یہ سالگیرہ نہ کرنے یا اپنی برث ڈیز کو نہ منانا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سالگیرہ یہ خرافات یہ بیکار لا یعنی یہ مسیبت اور وبالے جان بن جاتی ہے اور بسہ اوقات تو یہ خفگی اور نرازگی کی بنیاد بھی بن جاتی پتہ ہیں کیا خیال ایسے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے انسان تو انسان ہی ہے بھول چک تو ہوئی جاتی ہے ایک شخص کو اپنے بھانجے کی سالگیرہ تو یاد رہتی ہے کیونکہ بچپن سے اس کے سامنے وہ بچہ پیدا ہوا تھا پلا بڑا تھا اپنے بھانجے اور اپنی بھانجی کی سالگیرہ یاد رہ جاتی ہے یا اپنے بھائی اور نہیں ہوتا اپنے بہن بھائیوں کی تو بڑی یاد رکھتے ہو میرے بہن بھائیوں کی بھول جاتے ہو ان کو تو بڑی محبت سے اپنے بھانجی کو فشکہ رہتے ہیں میری بھانجی کو بھول گئے خفگی نرازگی بے بنیاد باتوں کے اوپر بیویاں خفا ہیں وہ مرد صبح سے شام تک اتنا مصروف ہے اس کو اس کی سالگیرہ بھول گئی اس کو میریج انیورسٹی بھول گئی وہ رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے کہ کن باتوں پہ رو رہے ہیں کن باتوں پہ ہس رہے ہیں یہ ہسنے اور رونے کی باتیں ہی نہیں ہیں بھول جاتے ہیں سالگیرہ ہیں تو پھر سالگیرہوں کو یاد رکھنے کیلئے علامز لگا لگا کے اور ریمائنڈرز لگا لگا کے اپنے موبائز کے اندر یاد رکھتے ہیں ہاں علام نماز کے عقاد کی یاد دہانی کے لئے تو علام نہیں لگتا ہاں اور قرآن کی تلاوت کے لئے تو ریمائنڈرز نہیں لگاتے کیونکہ سال میں پچاس ریمائنڈرز تو سالگیرہوں کے اور پچاس ریمائنڈرز جو ہیں وہ تو میریج انیورسریوں کے لگانے ہیں ہم اہم سے غیر اہم باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں اللہ ہمیں غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے اور پھر یہ کہ جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی سال کے راتوں منانی ہے بیٹے کی بھی منانی ہے رشتداروں کو بھی بلانا ہے بیوی کی بھی منانی ہے میریج انیورسری بھی کرنی ہے پھر توفے بھی دینے توفے دینے بھی ہیں توفے لینے بھی ہیں توفے دینا آج کل کے دور میں آج کل کے بجٹ میں اور بجٹ کنسٹرینٹس میں کیا ہم سوچتے ہیں کہ کئی دفعہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کتنا متردد ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہ ایک لیول بھی مینٹین کرتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں دیا تھا ہمیں ویسا ہی ریٹرن کرنا ہے اور جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں ویسے ہی ہم نے بیوی کے بہن بھائیوں کو بھی دینا ہے سارے مہینوں کے اندر سارا سال بارہ مکینوں کے اندر ہر مہینے میں تین تین چار چار سال گرائے ہیں ان کے لیے نئے جوڑے چاہیے ہیں ان کے لیے نئے کپڑے چاہیے ہیں ان کے لیے پھر نئے توفے دینے ہیں اور اپنے گھر اپنی جو ہیں وہ برپا کرنی ہے اگر ہم پانچ بھی افراد گھر کے ہیں تو دن میں پانچ مہینے پانچ مہینے میں اپنے گھر میں ایک we are going to throw a big birthday party in any case اور سارے سکول کی کلاس کے بچوں کو مدعو کرنا ہے اور پھر وہ جمپنگ کاسل بھی بلانا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کتنا ریاہ کتنا اسراف کتنا نمود و نمائش اور کتنا تقاسر میرے بچے کی سالگرہ فلاں کے بچے کے سالگرہ سے بڑی تھی پھر یہ تقاسر ہم بچوں کو پاس آن کرتے ہیں وہ بچے کہتے ہیں امہ فلاں کے سالگرہ تو ہے وہ مکڈانیلز میں ہوئی فلاں کی کیف سی میں ہوئی آپ میری گھر میں کریں گی یہ تو ہم جو ان کو سکھا رہے ہیں یہ سب تقاسر پھر وہ اتنے اخراجات ابھی حالی میں میں نے سنا کہ کسی نے سالگرہ کی اور پی سی میں کرسٹل ہال میں کی اور پھر اپنی ماریج انیورسٹی بھی کی اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں یا پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مدو کی اور پتہ نہیں کتنے کتنے پر ہیڈ پہ وہ دعوت کی کیا میرے معاشرے میں بھوک ننگ مفلسی فقر ختم ہو گیا کہ ہم ان چیزوں میں دعوتوں میں تقاسر میں ریا اور اسراف میں اپنا مال اڑانے اور لنڈھا لنے لگے ہم اپنے کھاتے پیتے رشتہ داروں کو مدو کرتے ہیں ہم کھاتے پیتے رشتہ داروں کو توفہ تحائف دیتے ہیں اور سارا مال ان خرافات میں اور ان لگویات میں انڈھا دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس اپنے غریب اپنے مستحق رشتہ داروں کے لیے ان کی ضرورتوں ان کی حاجتوں کے لیے ان کو مدد کرنے کے لیے وقت نہیں رہ جاتا مال نہیں رہ جاتا اور آرٹیفیشل طریقے سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں یہ تو خالصتاً امیروں کے چونچلے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ امیر بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے سٹیٹس کے مطابق توفے دینے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے سٹیٹس کے مطابق اپنی محفلیں اپنی برڈ ڈیز منقض کرنی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی تنگی اور مشکت ہے اور یہ بے جاک کی تنگی ہے ایک آرٹیفیشلٹی ہے کتنی مسئیبتیں ہم نے اپنی زندگی میں ڈال لیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ توفہ محبت یہاں ہمیں حدیث یاد آ جاتی ہے مجھے بتائیں کہ اگر ہم توفے دینے کے اتنے حریص ہیں تو حدیث نے تو یہ سکھا دیا کہ بہترین توفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ تو دعا کا توفہ ہے ہم برٹ ڈیز کے گفٹ کے بارے میں اگر اتنے حساس اور اتنے سنزیٹیو ہیں تو ذرا اپنا مخاصبہ تو کریں کہ پچھلے سال میں ہم نے جن جن لوگوں کو بڑے احتمام کے ساتھ محبتیں بڑھانے کے لیے ہم نے ان کو توفے دیئے تھے کیا ہم نے ان کو اپنی دعاوں میں بھی کبھی یاد رکھا کیا ہم نے اپنی نماز کے بعد اتنے دعائیں بھی اتنے خلوص کے ساتھ کی جو بہترین توفہ تھا وہ تو ہم شاید دیتے ہی نہیں ہیں اور پھر ہم یہ برٹ ڈیز کر بھی لیتے ہیں برٹ ڈیز میں چلے بھی جاتے ہیں اور غیر قوموں کی مشابہت میں ان برٹ ڈیز کے اندر موسیقی اور ناج گانا کی خرافات میں الہج بھی جاتے ہیں اپنا مال بھی اور اپنا وقت بھی ان چیزوں پر لنڈھا دیتے ہیں پھر رشتداروں کی بیمار پرسی ان کی آیادت ان کی خبرگیری ان کی مالی معاونت ان کی مدد اس میں سستیوں اور قاہلیوں اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے کیا کرے مال اور وقت تو ان خرافات میں انڈھا دیا ہم نے ان آرٹیفیشل ریاہ اور اسراف اور نمود و نمائش میں انڈھا دیا ہم نے اور بسا وقت ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو شاید ہم بہت ہی فینائٹک ثابت کر دیا جائیں گے اور بہت ہی شاید ہم آرثوڈاکس سمجھے جائیں گے اللہ کا دین آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہوں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ ان کو بھیجا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ تمہارے وہ بوجھ وہ تاک جو تم نے اپنے گلوں پہ ڈال دی ان تاکوں کو اتارنے کے لیے آسانیہ تمہاری زندگی ہمیں پیدا کرنے کے لیے ہمارے دین نے تو ہمارے دین نے تو ہمارے لیے بہت آسانیہ پیدا کی ہیں جہیز کو نکال کے بھاراتوں کو نکال کے ان سالگیراؤں کا تصور ہماری زندگی میں پیدا ہی نہیں کیا گیا برسیاں ہمارے معاشرے میں تو پیدا ہونا بھی مشکل مرنا بھی مشکل شادی بھی مشکل بیان بھی مشکل مہت بھی مشکل یہ رسومات ہیں جس نے غریبوں ہی کے لیے نہیں امیروں کے لیے بھی زندگی کو مشکل اور دو بھر بنا دیا ہے جو زندگی شریعت سکھاتی ہے وہ آسان ہے وہ سہل ہے وہ حکمت سے لبریز ہے اس میں بدگمانیاں نہیں ہیں اگر ایک شخص کو بطنے وش کرنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے تو دوسرا نا وش کرنے کی بنیاد پر ناراض بھی ہو جاتا ہے ایک طوفہ دینے کی بنیاد پر خوش ہوتا ہے تو دوسرا نا دینے کی بنیاد پر نا خوش بھی ہوتا ہے اور پھر جب میری جیب آزاد اجازت نہیں دیتی تو میرے گھر کا بجٹ جو ہے وہ پورے کا پورا مہینے میں جب دو سال گرائیں آ جاتی ہیں تو پورے کے پورے کا بجٹ جو ہے اس مہینے کا ٹاپسی ٹرمی ہو جاتا ہے یہ حکمتیں ہیں اللہ ہمیں یہ شرع صدر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ جو انکار حق کی وجوہات ہمیں قرآن سے پتا چلتی ہیں کہ اللہ اور قرآن اور حدیث کے احقامات اور تعلیمات کو سننے اور سمجھنے کے بعد جو لوگ نہیں مانتے وہ کیا ہے یا وہ زید اور ڈھٹائی ہوتی ہے سٹابنس اور ابسٹنسی ہوتی ہے اور یہاں پھر وہ تقبر ہوتا ہے کہ ہم اپنے طریقے کو اور اپنے سسٹم کو اور اپنی رسومات کو ناوزو باللہ سمہ ناوزو باللہ من ذالک قرآن اور حدیث کے حقامات اور طریقوں سے بہتر سمجھتے ہیں اور یہاں پھر وہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے ایک ایگوئزم ہوتی ہے ساری زندگی تمہیں یہ کرتی کرا تی رہی اپنے بچوں کی بناتی رہی اب چھوڑ کے بیٹ جاؤں گی تو لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے اللہ ہمیں زد و ٹٹائی سے زد و ٹٹائی ہم کر کس کے ساتھ سکتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ جس کے قبضے میں میرے دلوں کی دھڑکن میرے سانسوں کی دور ہے ہم اس کے ساتھ زد کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ تقبر کر سکتے ہیں ہم اس کے سامنے اکڑ سکتے ہیں اور اس کے طریقے اور اس کے بتائے ہوئے حکیمانہ طریقوں کو غلط سمجھ سکتے ہیں صحیح اور پھر امانہ کا مسئلہ اس کے حقے بنا سکتے ہیں جو ہمیں بھی پالتا ہے ہماری اولادوں کو بھی پالتا ہے جس کے قبضے میں ساری دنیا اور کائنات کی رزق کی کنجیاں ہیں اللہ ہمیں زد سے ڈھٹائی سے انانیہ سے تقبر سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور لاعلمی کے دور میں گرآن اور حدیث کی دوری کے دور میں ہم سے جو جہالت کے کام ہوئے غیر حقیمانہ کام ہوئے ان کو اتار کے اپنی زندگی میں سہولتیں اور آسانیہ سمونے اور سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی